چاہی ہے نظر نہیں آرہا بڑی اسکلین پہ کرو ایک منٹ ہے جب میں نا تو انہوں پھر واضح کر کے وہاں یہ ہے یہ کتاب کونسی ہے ملفوضات حقیم الامر نیچے کرو مصنف کا نام دکھاؤ مصنف کا نام اوپر لکھا ہے اب کتاب کھولو بڑی اسکلین پہ لاؤ نا بڑی اسکلین پہ کیوں نہیں لائے یہ دیکھ صفحہ بھی تو نوٹ کر لے صفحہ دو سو بارہ دیکھا یہ دیکھ یہ بارہ دیکھا یہ لے انچا پڑھو نا پڑھنا نہیں آرہا انچا پڑھو میں پڑھ رہا ہوں پڑھ انچا پڑھ نہ کیا ہو گئی تم پڑھو میرے اسی نظر نہیں آرہا چل مرجع کی ہو گئی چشمال آس ہوں تو بڑی اسکلین پہ لگا چھوڑا سا ہے چل پھر سونے پھر اچھا جی یہ اشر فیل ایتھانوی کے ماموں کے پاس لوگ آئیت سے تقریر کروا نہیں ہیں تو وہ اس نے شرط لگا دی کہ یہ شرط ہے وہ طریقہ ہے اس طریقے سے میں تقریر کر رہا نہیں نہیں آپ غلط بیانی کر رہے اوپر سے کیا لگا ہوئے سوال کیا گیا ہے چلو ٹھیک ہے پڑھو تم پڑھو آپ پڑھو نا اوپر سے بھی پڑھو نا ایک جگہ پہ نشان لگا ہے تم میرے پڑھنے کے اوپر یقین نہیں آرہا پھر خود پڑھ لو پڑھ لو تو اوپر سے بھی پڑھو نا جہاں پہ نشان لگا ہے اس کو کیوں پڑھ لو چل پڑھو فر تو بڑی سکرین پہ لانا یہ لے بڑی سکرین یہ بڑی سکرین اس کو کہتے ہیں اور کڑھی جہاں یہ مردود کی تصویر لگا ہے اس مردود کی جگہ پہ یہیی تصویر لگا یہ تصویر لگا ہے مردود کی وجہ کون سی مردود کی تصویر یہ جو کالی پگڑیہ والا مردود بیٹھا ہو گا ہے وہ تو عشر فلی تھانوی کی تصویر لگا ہے نہیں نہیں وہ کوئی اور مردود ہے عزر شاہ چل پڑھو لے بیو ایسے کر دیتے ہیں سکرین کر لیتے ہیں بڑی وہ چیک پہلن والی تھی کہا جی آج اس دیوبندی جیسے وہ عطا اللہ شاہ بخاری مادر ماں بین کی گاریاں دیتا تھا نا یہ بھی وہی ہے تو میں دوسری سفین کرتا ہوں وہ سید تھا سید زیادہ تھا وہ سیدوں پہ بکواس نہیں سیدوں پہ بکواس نہیں سید کی بکواس ہم بلکل برداشت نہیں کریں گے بھئی ماں بین کی گاریاں دیتا تھا تجھے سے کتوں کو جواب دیتا ہوں کسی نے مامین کی گاری نہیں دی پہلے اس کے اوپر معذرت کار اس نے جو نے بکواس کی ہے پہلے تو اس پر معذرت کار وہ بکواس کی ہے بکواسی آدمی تم نے کبھی پکڑا ہے کہ نہیں کسی دیوبندی مولوی کا تمہارا بیٹھا ہوئے وہ تمہارا عالی حضرت گانڈو وہ تمہارا عالی حضرت گانڈو جو تھا خبیز کے بچے نکل یہاں سے تمہارا عالی حضرت یہ حوالہ لیتا جاہاں یہ اپنا عطا اللہ شاہ بخاری سنبھالے جو گانیاں دیتا تھا یہ حوالہ لیتا جاہاں نہیں یہ ایک منٹر بہت ٹھیک ہے گاہ لے کر دیئے نا پتہ رہے دے پنجاہ جواب دیں آنگے عطا اللہ شاہ بخاری کی کردہ سکیندہ مادر خوار کی مغلضات تک سنا دی شاہ جی نے وہ گندی گانیاں تم دیتے تھے عطا اللہ جو ہزاری ہزاروی تمہارا غلام گوست ہزاروی وہ گانیاں دیتا تھا یہ تمہارا عطا اللہ شاہ بخاری خبیز کا بچہ منکر ختم نبوت یہ دیوبندی کافر ملوون یہ اس کو کسی نے صرف چھیڑ دیا صرف اس بات پہ چھیڑا کہ شاہ جی پین ہے تو آگے سے اس نے مادر خوار کی مغلضات تک سنا دی اور گانیاں تو تمہارے گھر میں لکھو ہے کہ جناب یہ دیکھو تمہارے تو گھر میں میں بتاتا ہوں وہ تمہارے گھر میں کہتے ہیں جو گانیاں ہوں اس کو یاد کر لیا کرو ابھی تو میں بڑے والے دوں گا گانیاں کے اوپر خبیز کے بچے ملوون ایک گاری کے بدلے تم لوگوں کو وہ ننگا ناچن چاہیں گے نا ہم وہ ننگا ناچن چاہیں گے یہ بڑھوائی بڑھوائی ہے جو تُو نے تو ابھی تو وہ پڑھا نہیں ہے سادہ محترم ان کو پڑھ کے سنائیں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہے اس کو پڑھ کے سنائیں ہاں جی بڑھوائے بڑھوائی ہے ملفوظات کی ملومت یہ اشرفیلی تھانوی ہم اس کو اشرف علی نہیں کہتے بھائی اشرفیلی کہتے ہیں یعنی بہت ہی بدکار انسان اشر یعنی بہت شریر فیل کرنے والا اشرفیلی سمجھے ہی کہ یہ اشرفیلی ہے ملفوظات کی ملومت جلد نو صفحہ دو سو بارہ کے اوپر اس کا ماما جو ہے نا وہ تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ شرط رکھ رہا ہے حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بزار میں ہو کر نکلوں اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بڑھوائے بڑھوائے بڑھو 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 بڑ جلسے کے لیے جاتا ہے اس کی پیچھے مقہ سے انگل دیتے ہو اور اس کو بڑھوے بڑھوے کے نعری لگاتے ہو کہ نہیںImpt грم اسمانی جب تقریر کے لیے جاتا ہے تو اس کی مقد میں پچھوارے میں انگلیں دیتے ہو کہ نہیں کہ بازو دیتے ہو یہ نہ ہو کہ آج تم نے شرط تبدیل کر دی ہو پہلے تو شرط یہ تھی کہ تم لوگوں کی کہ انگل ٹھوک نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ تم بازو دیتے ہو یا کوئی اور چیز دیتے ہو بڑھوا رے ہے بڑھوا بڑھوا ہے رے بڑھوا ہاں سچیاں سن کے بھاگتے کیوں وہ گالیاں سکھی ہوئی ہیں بس تم نے اتر گالیاں میں بھی آتی ہیں ہم دیتے نہیں ہیں ہم صرف عبارتیں سناتے ہیں زبان ہم بھی رکھتے ہیں گالیاں بھی نکال سکتے ہیں اور تم سے بڑی نکالیں گے نکال سکتے ہیں لیکن نکالتے نہیں لخدی لانت ہے بھائی یہ دیکھو جی بشتی زیور کتاب انہوں نے لکھی یہ ہے زنانیوں کے لیے جو بندی لڑکیوں کے لیے یہ دیکھو بشتی زیور ہے تو سی پبلکیشنز ہے صفحہ اکیس ہے یہ دیکھ رہے ہیں حصہ اول بسم اللہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ آیت بھی عورتوں کے لیے لے کے آئے ہیں عورتوں والی آیت جو عورتوں کے بارے میں یہ دیکھیں اے عورتوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اما بعد حکیر ناچیز اشرف لی تھانوی کی ایک مدد سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی کو دیکھ دیکھ کر قلب دکھتا تھا اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا اور زیادہ وجہ فکر کی یہ تھی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی آگے یہ لمبی تحریر ہے آپ خود پار لیجئے گا اب اسی بحیشتی دیور جو عورتوں کے لیے دیوبندی عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی سنیے جناب صفحہ نمبر چھے سو بیس ہے یہ لیں جناب تلہ مکوی اصاب اور عزو میں درازی اور فربحی لانے والا اوپائی جی یہ دیکھیں عزو اتناسل کو موٹا اور نمبا کرنے کا طریقہ اس لیے ہم کہتے ہیں اشر فیلی اشر فیلی اشر فیلی وہ تمہاری پتر کڑنگا جو ہے نا کڑنگا اپنی باجی کو جا کے پوچھو اس کو بشتی دے اور سمجھ آئی ہے کہ نہیں اور اس سے یہ طریقہ پوچھنا کہ باجی بتا آج مدرسے سے تو کیا سیکھیا ہی ہے عزو اتناسل کو موٹا کرنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا اور نمبا کیسے ہوگا عزو اتناسل وہ بتاؤ اپنی باجیوں کے ٹیسٹ لیا کرو میرا پتر آگے سننیں گے جی لڈو مکویبا لڈو نام رکھا عزو اتناسل کا ہاں لڈو اپنی باجی نو پوچھو بھی لیا جو لڈو کے دیکھنوں نے مجون نہایت مکویبا اچھا ہاں جی لکھ دی لانت ہے بھائی یہ لو بیسی زیور اشر فیلی صفحہ چھے سو پچیس ہے فوتے یا عزو اتناسل کا درد فوتے یا جنگاسوں میں خارش ہو جانا آہا نال ہے تے دسیاں نہیں جے پتر ہاں توڑی باجی گاں اگر سوال کر لے نا دیو بندی مدرسے دے ویچھے کہ استاد محترم مفتی صاحب مفتی منی برمان صاحب یہ فوتے کیا ہوتے ہیں انہوں نے پھر وہ بتا رہا ہے تمہیں کہ وہ علیف کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں شرم تے نہیں ہندی ہے ڈو بمر ہوئے مر جو بے شرم لوگ بے حیاء لوگ یہ دیکھو اور واہ سلاسہ حقایاتِ اولیاء صفحہ دو سو اٹھائیس ہے ایک دفعہ گنگو کی خانگاہ میں مجمع تھا حضرتِ گنگوئی اور حضرتِ ننوٹوی کی مرید و شگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرماتے کہ حضرتِ گنگوئی نے حضرتِ ننوٹوی سے محبت مدلے جامع فرمایا کہ یہاں لیٹ جاؤ یہاں لیٹ جاؤ یہاں ذرا لیٹ جاؤ ہے یہ تیرا نام میرا پوتھر مفتی تکی عثمانی کہ میں بھی تینوں ذرا لٹھانا ہوں اے مفتیوں نے لگو ہے مفتی اگر وہ واقعی لیٹ گیا پھر آو کہ میں اسے نہ لیٹ جا رہا ہے حضرتِ ننوٹوی کچھ شرمائے انہوں نے وہ مفتی تکی عثمانی نے شرمانا ہے آجا شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت عدب کے ساتھ چٹ لیٹ گئے حضرت بھی اسی چار پئی پر لیٹ گئے حضرت بھی اسی چار پئی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو اور میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو عشق کیا تو ڈرنا کیا اچھا انہوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کا خواب بھی دیکھا تھا کہ کاسم ننو تیوی دولن بن گیا ہے رشید گندگو بن گیا ہے دولا اور جو ذنوں مرد آپس میں فیادہ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے بھی باری وٹا کیا ہے سارے میں پتر پرینٹ کر لینے ساری کر لینے آؤ نا پتر تو نو میں لمحے نہ پایا تھے مینوں کیا ہے تو ساں مینوں پٹری تو تو ساں ٹا ہے شاہ جی شاہ جی ہوتے پہلے لہ میں پہنے السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ علیکم انہ دیو بندگا نے مینوں پٹری تو ٹا ہے میں چنگا پلا پٹری دے پنجی سال تو ٹردہ سی پیا انہ دیو بندگا نے مجبور کر تو اڈی ایسی دی تیسی تو ساں جی ساڑا تصویر دا دوسرا روک ہی نہیں بیکھیا ہن تو انو سی بہن نہیں ہے ملفوظات حقیم الامت جلدول اشرف علی تھانمی صاحب رائٹر ہیں جناح حقیم جی کیا لکھتے ہیں صفحات دو سو چیس اے لو جی سنو جی نیڑے نیڑو وہ دیو بندیو ایک آفت صاحب کی حقائط ہے گو فہوش ہے مگر تو زی کے لیے کافی مثال ہے بندہ خود اکسپٹ کر رہے کہ یہ فہوش ہے گندی بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ شگردوں نے کہا کہ ہافت جی نکاح میں بڑا مزہ ہے ہافت جی نے کوشش کر کے ایک عورت سے نکاح کر لیا شب کو ہافت جی پونچے اور روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے لگا لگا کے کتے لگا لگا کے عورت کی شرمگاہ کے اوپر بال نہیں آئے ساتھ نہیں ہونے وہ صفائی کی تھی ہونے چور بات کر رہا میں چور بات کر رہا میں پتہ نہیں جلے آجا آجا جی روٹی لگا لگا کر کھاتے رہے اے بھلا کیا خاک مزہ آتا کہ صبح کو خفا ہوتے ہوئے آئے کہ سسرے کہتے تھے کہ نکاح میں بڑا مزہ ہے ہمیں تو کچھ بھی مزہ نہ آیا لڑکے بڑے شریر ہوتے ہیں کہنے لگے آجی حافت جی یوں مزہ نہیں آیا کرتا مارا کرتے ہیں آئے ہیں مارا کرتے ہیں آہا بلے آئے بلے آئے تو بڑھیں گا مار مارا کرتے ہیں تاب مزہ آتا ہے آجی حافت سی انہوں روٹی لگے کھانی آگے سی تے ماران دا نہیں انہوں پتہ لگا ماران دا وہ انہوں فیر نہیں پتہ چلے وہ گے جا کے پتہ چلی ہے ایسرہ سنی ایسرہ اچھا جی مارا کرتے ہیں تب مزہ آتا ہے اگلے دن حافت جی نے بیچاری کو خوب ہی زدو کو کی مارے جوتے کہ بیچاری کا برا عل کر دیا گل مچنے پر اہل محلہ نے حافت جی کو بہت برا بلا کہا بڑی رسوائی ہوئی صبح کو پہلے دن سے بھی زیادہ خفا ہوتے آئے اور شگردوں سے شکایت کی انہوں نے کہا حافت جی مارنے کے یہ انہوں ترجمہ کر کے دس دن پر مارنے ترجمہ کیجئے مارنے کے یہ معنی ہے کہ اس کے موافق عمل کیا تب حافت جی کو ملوم ہوا کہ واقعی مزہ ہے تیری گیا یار اللہ دی کس میں میں نے کیمہ میں نے کیمہ تیس ہی تے ایک مریض دا نمردی دا علاج کرنے لگیا کوئی چھے چھے مینے دوائی کھوائی دی یہ تیس کین جانو انہوں نے کتابہ پڑا دے تو انہوں نے مرد بار جے اللہ دی کس میں حقیقت سے بے خبری کا یہ نتیجہ ہوتا ہے ہلو جہ پتا چلے مارنے تریکہ پتا چلے کہ جی مارنے نہیں اللہ دی قسم میں دیو بند کی جگہ نام رکھ لو تم دیو گند مرد صحتانی گند مو 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 جی مارا کرتے ہیں بڑھوا رے بڑھوا لاختی لانت ہے انہوں نے اس گند سے ہی تو پاکستان قوم کو تباہ ابرباد کیا فتنہ پھیلایا یہ گند لکھ لکھ کے شای جی کبلا شای جی کبلا کتاب کتاب لکھی جا سکتی میں نگ میں نے سوچ دے اوے تسلے voulais چڑھیں اصل کتاب لکھ کر اچھا نام بے ہی ہاں جی اچھا شاہ جی ایک اور مجھے یاد آگیا ہے بے جائی سے ان کی کتاب ہے ایک نڈ مجھے نام نکالنے دیں اچھا آپ دیکھیں کہ اس کا نام اور اس میں واقعات کیسے کیسے لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ پڑھ کے سن کے جو ہے نا وہ ان کو کہے کہ تم خیصے خبیص لائنو کتاب کا نام ہے اور اندر کیا کیا واقعات لکھے ہیں میں وہ نا پڑھ کے بتاتا ہوں وہ کون سی کتاب ہے اور یار میں نما عثمان ایک سو تو زیادہ حوالہ ہوگی یا گند دا وہ منو خود نہیں سمجھان دی پھئی میں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایک حوالے تھے ایک ویڈیو وہ ویڈیو بنا منا کیا کر گئے ہیں یار میں کراں تھے کراں کی گندی نہیں مکدہ پہ بندہ کی کرے کی اور منو پڑھ دیاں شرم ہندی پھئی خدا دی قسمیں ایتی گندی گندیاں گلن میں نہ چھڑ دیو گلن یار اچھا شاہ جی یہ ہے جی حیاء اور پاک دامنی مولانا دیوبندی جو ہے مولانا زلفکار احمد نقشبندی یہ ہے مکتبت الفقیر مکتبت ہے انہوں نے اندر واقعہ لکھا کہتے ہیں کتے سے زیناب کہتے ہیں ایک عورت نے گھر میں کتہ پالا ہوا تھا اس کے خوابند نے مقدمہ درج کر دیا اس کے اوپر کہ میری بیوی رات کو میرے پاس سونے کی بجائے دوسرے کمرے میں کتے کے ساتھ سوتی ہے مجھے علیدہ سونے میں اتراز نہیں البتہ اس بات پر اتراز ہے کہ میری عدم مجودگی میں اسی کتے سے ہمبسری کرتی ہے جب عورت سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس نے جواب دیا عورت نے کہ ہاں جتنا وقت کتہ اپنی مادہ بیوی کے ساتھ گزار سکتا ہے اتنا مرد اپنی عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا یعنی کہ وہ کتے دی ٹیمن بوہ دے جب میں کتے سے ہمبسری کرتی ہوں تو میری خوب اچھی طرح تسلی ہوتی ہے جبکہ خواند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے تو بھلے دے دے میں خواند کو چھوڑ سکتی ہوں کتے کو نہیں چھوڑ سکتی اے نمی نوی ورسائب کریں ہوئے اے والا صفحہ نمبر ہے جی میں آپ کو ورسائب کرتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو تریپن ہے حیاء اور پاک دامنی اور اس میں گندے گندے واقع اسلام علیکم شاہ جی 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 والیکم والیکم اسلام عثمان بھئی من لگتا جی جو ہے جندے نے نا سیروزہ آتے آگے آمینے ورسائے دے آہی کتا گار چھڑ کے جندے لگتا ہے اور شاہ جی شاہ جی میں نے بھی گلدی سمجھ ہونے آئی ہے شاہ جی میں نے بھی گلدی سمجھ ہونے آئی ہے کہ پانچ یا چھے جنے ہونے دیا تھے جدو مسیطہ ہونے دیا تھے ایک دیڑا ہے بغیر داری تھے ہونے دا ہونے دا ہونے دا ہونے دیڑا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں آپ نے مرشد دین دے سلطان عمل کر دے جی ہے وہ بڑے گندے گندی گند دیو بند کتنا افسوس دی بات ہے ہاں جی ہے تکوات پریدگاریاں دے نکاب بڑے نے ہم تو دین کی باتیں کرتے ہیں لکھ دی لانت کے لئے دین دی گل کر دیو تسیح لباس راہبیت ہزاروں کا دل لباتا ہے بساوقات شیطان بھی اسی چولے میں آتا ہے بس ذاتوں نے اپنی اپنی آری کارسنم آر بہت ہے بھائی ایس مانا ہاں جی بس اللہ دی طرف آپ کو ہنیو دنیں نمار ملے بس زندگین ایک ترنل ہے نا سی اوٹرنا آگی چکے ہم انہوں مار دینے پہ اللہ دیکھ اس میں چکاں فیس بک تے بھی ٹویٹر تے بھی یوٹیوب تے بھی اور میرے وٹس اپ تے بھی او چکاں میں نمہ مار دینے پہ میں کل وہ بانگاں مارو ٹوٹی ایسی دیتا ہے ایسی اللہ اپنے اپنے ایسی دیتا ہے یہ خاندہ جی میں بڑھوا بڑھن کے بیخوا tensions میں دفاع کرن پہ کرندگا یہ یہ کہتا کہ میں دفاع کروں گا صعی اللہ کاأ ہوئی گا یہ گربہ انسیٓیں خاندہ گی بچے یہ وہی ہے ڈنگ ڈونگ مفتی جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا شاہ یہ وہ ہے بڑوارے 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 ہیں انگلہ ٹھکواو پتر انسا دیکھو لوں اے اے چوسو جی انا دے مولویدہ جی جمال حمنشی ہیں مفتی حبیب اللہ قاسمی کہتا ہے جی ایک وری ایک مرتبہ ایک بارش کی خد سکت ضرورت تھی چند حضرات نے آکے دعا کی درخواست کی حضرت اس وقت گناہ چوس سے رہتے تھے آپ نے دعا کی درخواست کرنے والے شخص سے فرمایا اگر تم میرا گناہ چوسے اگر اچھا میرا گناہ چوسا تو چوس لو تو فوراں بارش ہو جائے گی ہے اے یہ جی مفتی عبدالعزیز اور امان یہ گناہ چوسوانے والا ہے جی یہ یہ اس کی تصویر بھی ہے اس نے چوسوایا ہے میں ایک اعلان کر دوں ذرا یہ جو کتابیں یہ جو جیسے ابھی سکین یہ دکھا رہا ہے دکھاؤ ذرا سکین دوبارہ دکھاؤ اسمان جی 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 سکین دیکھیں یہ سیاہ سیاہ آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ سیاہ ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کی کتابوں کی یہ نا میں صفائی کرتا ہوں مطلب یہ کہ ان کا صفحہ جو تھا وہ وائٹ کر دیتا ہوں اور وائٹ کر کے لفظ بلکل کلیر پڑے جاتے ہیں اور وہ دو تین سافٹ ویر سے پی ڈی ایف گزرتی ہے پھر اوپر جو بک مارک ہوتے ہیں یا مطلب کوئی لائنیں ہوتی ہیں وہ سب کی صفائی کر کے کتاب بڑی خوبصورت پی ڈی ایف بن جاتی ہے تو ابھی چونکہ ہم نے ان کا آپریشن شروع کی ہے تو ان کی بڑی کئی کتابیں گندی گندی کتابیں مجھے نظر آئیں ہیں تو ان کی میں نے صفائی ستھرائی کر کے نا ان کو کلین کر کے ہم نے دوبارہ مرتب کی ہے تو کسی کو چاہیے ہوں تو وہ آجے سے رابطہ کر لے ویسے تو وہ آرکائیو کے اوپر میں نے اپلوڈ کر دیں گے اور جو جو بھی میں کلین کر رہا ہوں اس کو ساتھ آرکائیو پہ اپلوڈ کر رہا ہوں آرکائیو آج کل بند ہوئی ہے اس تین چار پائیں جن سے ایک کوئی ایرر آئے ہے اس میں تو تو یہ ہے کہ اچھا اگر کوئی پرنٹ نکالنا چاہتا ہے تو پھر اس کو مزا آتا ہے کہ بھئی پڑھنے میں کتابیں خوبصورت نظر آتی ہے تو بس یہی اعلان تھا جی یہ جب دیو بندیوں کا آپ نے وہ ویڈیو نہیں بنائی دیو بندیوں کے شرم گاہ یہ دیو بندیوں کی شرم گاہ دیکھ لیں بھئی ایسی ہوتی ہے کیسی تحقیق ہے اس کی گیوں کا دانا کہتے ہیں ہاں 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 گہو کا دانا جانتے ہیں وہ پوچھ دیا انہیں نا شرم کیا دے استاد مطر میں یہ دے لگتا ہے کہ وہ دیو باز کے تیانا ہے بھے احداثی سے میں نے اتنے بے شرم خدا دی قسمیں اچھا دیکھو یار کبھی نہیں سنا کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے مولیوں سے کبھی کسی نے ہماری عوام نے کوئی ایسے سوال کی یہ ہو یقین مانے ان سے ہی جا کے کرتے تھے لوگ ان کی عوام ان سے اس قسم کے سوالت کرتی تھی گندے گندے اور پھر ان چیزوں کو انہوں نے کتابوں گندے لکھ بھی دیا دیکھ لو کتنے بے شرم بے حیاء لوگ ہیں چاہ دی ہیں انہیں ہاں لالا سینٹر بھی انہاں نے بنایا دی نے سنیاں انہوں پہ درام میں انہوں نے گیتا دیا ہے ناں ہاں پھوک نکل گئی جے دیو بندیو آئے سو بڑے آؤ ناں کتے بلے 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 ہاں ہاں جواب ہے ایک ہونی بک 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 دے گالا ہی گالا ہی گالا ہی گالا بس شاہ جی سلسلہ کتوں شروع ہویا ہے شروع ہویا جی مفتی تارک مسعود نے جڑی خبا سر کیتی ہو دے تیسی ویڈیو بنایاں جو دے تو چیڑ کے جناب ٹک ٹاک دے کو جے دیو بند مفتی آنے جڑا بے ساڑے خلا پھر برادہ شروع کی تھی اوہ تو کام شروع ہویا ہے میں کیا پھر ان نہیں ہوں نہیں انہیں نہ نوسی اٹھ دا جواب پتھر نہ دے آنگے خوبصورت بات اور پتھر بھی یہ نہیں دے گا کیا اور کوئی گال نہیں مطلب ہے ہوا لے اسے جڑی گال کر رہے ہیں ہوا لے ہوا لے ہوا لے ہوا لے ہوا لے نہیں ہوا لے گارا ہوا لے ہیں گال سی دے گارنے گال گال سڑا کوئی شکریز بھی نہیں دینڈا نہ انسااد گال دیندا نا انشہ گرد دینے میں اسی انہوں نے تربیت یہاں نہیں کیتی ہاں اے تربیت تو ضرور کیتی ہے جڑی گال کر لیں میرا پوٹر جی ہوا لے نل کرنی ہے میرے بچے نے اگر گمدوم دا دانا وہایا ہے تو یہ دا حوالہ بھی دکل ہے اللہ پہلے شیفت رہ دینے ہاں جی شاہ جی یوٹیوب تے آپ دا کوئی چینل ہے میں ٹک ٹک تے نہیں آرہیا بڑا کٹا جب بڑے دن آبادی آیا میں یوٹیوب تے تھوڑا جا مسروف ہے کو جو میں تحریری کام مجھکن کر رہے ہیں وہ دیکھ میرا وقت زیادہ لگ رہے ہیں ختم نبوت ٹائمز ختم نبوت ٹائمز جی میں بھی کافی عرصے بعد آپ نے دیکھیا ہوا اپنا ٹک ٹاک تے آج میں بلکہ سونڈ لگا سی کودرتی سکرولنگ کر دیا ہوا ارہے حضر جی میتو ندسان جی پنجی سال توں میں قدی کسے فرقہ قدی کوئی گالی نہیں حتا کہ تو آڈے ورگے پیارے کئی سانوں اے کہنا شروع کر دیتا کہ اے بندہ آہ خود پتہ نہیں دیو بندی ہوئے کوئی. گندہ جی یا واپ کری ہو گیا کوئی کوئی پتہ نہیں شیعہ ہو گیا مطلب ہی انجین نے ہار بولنیا مطلب ہی بے مطلب کی سی کسی ساڑا صرف ایکی مشن سے کہ کادیاں دا رد یا مردہ جونگر جیل میدہ رد کرنے اسی پتہ نہیں کنج اپنے اپنے سنبھال کے رکھے ہیں انہا بے شرما نو ایسی دا ایساس ہی کوئی انہا نو میں بڑی یاری سمجھایا کہ میرا پتر منو پنجی سال ہو گئے نے سوشل میڈیا تے او دو ٹو آڈگا ماما ٹو آنو نو نا لنگوٹے پاندگا سانا تے جدو دا میں ٹیک اے سوشل میڈیا تے وہاں بشک 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 ہی سال ٹو اڈیو مر نہیں ہے جدو پاکستان چے انٹرنیٹ انٹر ہی ہو یا سی تے او دو دے اسی موجود ہیں اللہ دے اکمنا کہ میں کیا قیمت ایسی تداں تے میں جیڑی سٹینڈ لیا سی یا دیو بندی بابی تے شیاں دے منادریاں تو لے آزی شای جی میں آپ نو بڑے عرصے دا چڑھے آزی شای جی میں آپ نو جڑا ہے نا فرس ٹائم عوضوں فیس بک وغیرہ تے سنیا جدو ایک پیر دی دوسرا جڑا ہے نا کھل لائی ایک فیصلہ باد دی کوئی سی نام لینا مقصد نام لینا مقصد نام لینا نام لینا نام لینا مقصد بے شرما نو پتہ ہی کونیا کل دے میں بھال کے انہ نے کھیڑ بے گار چڑھی ہے جی 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 پتہ ہے کہ یہ ایک رولہ آوے رولہ آوے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ ہو اور یہ کہ نہیں یار کوئی بندہ دس ہو تو سای مر جو شای جی آٹو ریکارڈنگ آٹو ریکارڈنگ تو انہوں زائیہ نہ کریا جنہوں یوٹیوب تے بھی جانی چاہی دی ماشر آٹو ریکارڈنگ بھی ہوئے ٹھیک ہے چل جائے گی یوٹیوب تے جانی چاہیے انہوں ڈاؤنلوڈ کر کے ہم انہوں فائل دے رہی ہیں میں اپنے چینل تو اپلوڈ کر دے ہوں بابر بھائی دس رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے اچھا سنو جی بات یہ ہے یہ کیونکہ یہ ایک تریخ ہی بات کرنے لگاؤں تاکہ یہ تریخ کا حصہ بن جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ کریں اور اپلوڈ کرنی کیونکہ آنے والے دنوں میں دو چار پانچ دس سال بعد لوگوں نے ہمیں کہنا ہے کہ یہ ترن کیوں آیا تھا کیوں ایسا ایک چینج ایک دم آیا تھا تو وہ تریخ کا ایک حصہ بننی چاہیے یہ چیز بھائی اگر کوئی اور کوئی دیوبندی اٹھ کے بات کرتا تو ہم نے کوئی جواب نہیں دینا تھا اور یہ ریاکشن نہیں دکھانا تھا یہ بات ہاں اگر وہ اپنا رخ تبدیل کریں گے تو پھر ہم بھی کریں گے وہ اگر کر سکتے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں ہمیں نہ کوئی روکے اب اگر کوئی عام سا کوئی دیوبندی اٹھ کے کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ٹھیک ہے ہم نے اگنور کر دینا تھا یہ کیا ختم نبوت کے مجاہدین جنہوں نے لبادہ اڑا ہے ختم نبوت کا انہوں نے اللہ ذرف آزلے بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت کو گالی انکالی بد کلامی کی تو پھر ہم بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں ہم بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں تو ہم پھر ایٹ کا جوا پتھر دے دیں گے انشاءاللہ وہ دیکھ لیں وہ بقواس یاد کر کے چپو گئے ان کی برادے مان دو گئیں ہمارے لڑکے ابھی تک شروع ہوں یہ نہیں اب جلسلہ ختم ہونا ہوں نہ ساڑے کوئی کسی چیزی خیار دی تو کوئی نہ کر گئے ہو انہوں پہ در پہ برادہ چلنگی تو اڈیا ایسی دیتا ہے تو ساں انہا پولا لے اور یہ لوگ یاد رکھیں کہ ہمیں پٹھری سے اتارنے والے یہ دیو بندی ہیں ختم نبوت کے مجاہدین عالمی مجلسیں تحفظیں ختم نبوت کے مجاہدین انہوں نے ہمیں پٹھری سے اتارے ہمیں مطلب اتنا پچیس سال کے اندر اتنی دفعہ سوال ہوا وہ خنزیروں ناس کتاب کے اوپر اچھر فلی تھانوی کی ماہ کے کنس پڑھوانے کے لیے وہ پھر آگیا ہے تھوکے جی اس کے مجید پڑھوانے کے لیے وہ پھر آگیا ہے بھڑوا لا مشرق کی ماہ بچھر جی بچھر جی یہ گالیاں دینے اچھر فلی تھانوی کی ماہ کے کنس پڑھوانے آیا ہے کیوں وہ تھانوی حرامی تھا تو اس کی ماہ کی کوسی بھی تو پھٹنی تھی تو تبھی تو حرامی پیدا ہونا تھا یہ آلہ حضرت وہ رشید گندگو کو کہتے ہیں وہاں پہ لکھو بھائکے آلہ حضرت ہے یہ رشید گندگو اور اور گوسی آزم بھی اس کو کہتے ہیں خبیز کے بچے کو خبیز کے تھلے بھائکے چاہ سلا ہو میرا پتر تھلے بھائکے چاہ سلا ہو تھلے بھائکے پتر چاہ سلا ہو جی بس انہوں نے مونا لاؤ انہوں نے نہیں 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 اے طریقہ نہیں انہوں کالتے بھی نہیں چکنا تھلے بھائکے لٹر مارکے سخت سزا دیو بلکل تو اڈی بکواس کیا سننا سیسی تو انہوں نے براہ ڈان دے چکنا ہے کیوں وہی اسمان اے گلتی دوبارہ نہیں ہونی چاہی بھائی انہوں نے جو گند دے مو دے بچوں گندی نکلنے بلکل ایسا ایسا ڈیک آ پر اندے بارے کوئی ایک لفظ بھی بولے تھے سانو بھائی بڑی تقریب ہوندی یہ ہاں ہاں اسی نہیں سنانگے ملکل سنو سننی جا سنو نہیں سننی نسو ہی تم نکل جو اشرف علی تھانوی کی ماں کی کوسو پھٹی تھی بھائی وہ حرامی پیدا ہوا تھا یہ حوالہ ہے میرے پاس کوئی گالی نہ سمجھے اس کو اشرف علی تھانوی کی ماں کی کوسو پھٹی تھی مجذوب سے ہاں مجذوب سے بھائی جو بات کریں گے ہموالے سے کریں گے بڑوارے بڑوار پتر تو آنو آنڈا ہے ایک دیو بندی ڈاکومنٹ آیا آنڈا تو ایک ہی حوالہ پڑے ہے میں کہا ایک ہی بڑے ہے رہا پتر بندہ آیا تھا نا شاہ جی یہ میرے سامنے مانا ہے کہ وہ جو مفتی تھا ان کا بڑوار تھا اللہ کی قسم مانا ہے آہو آج میں لائیو کر رہا تھا یوٹیوب کے اوپر عمر نظیر دیوبندی صاحب ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ختم نوود کا کام کرتے ہیں تو ان کو میں نے کال پہ لے لیا میں کہا آؤ نا جی آؤ آج تو آڈنالتیں کریں گے صاحب تاب صدہ پدرہ وہ حوالہ کھول لیا میں نے وہ بشتی زیور کا یہ جو گند ہے تو وہ تو مان گئے بھائی وہ کہتے ہیں ہاں ہماری جو لڑکیاں ہیں یہ کام ان کو سکھانے چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کا عضویت ناصل کیسے لمبا کرنا ہے کیسے موٹا کرنا ہے مان کی ہیں بورکارڈنگ ابھی موجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاں اس میں کونسی بری بات ہے وہ تو کہہ گئے کہتے ہیں یہ کوئی بری باتیں نہیں ہیں یہ تو بڑی اچھی باتیں شاہ جی وہ ایک مسجد سے کئی کئی سال گزر گئے تھے اور لڑکیاں جوان گھر نہیں جاتی تھی ہاں ہاں نہیں ہیں جی انجی 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 سادہ محترم یہ ہیں جی زوم ویل صاحب کہتے ہیں جی آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اچھا کیڑی گالی دیتی ہے جی پائی جی بڑھوار ہے بڑھوار مجرم ہو گئے ہیں دنیا پوچھ دیئے بھائی میں نے کیوں نہ دے نال لان لگ گیا اور میں بریلی بھی مہاریز بھی بھائی نو پوچھ لو میں نے نہیں پتا جی کون کی یہ سا نو کی پتا ہے بندہ اپنی کرتو تو پیسے آنیا جندہ سا نو کی پتا کون کی یہ بندہ دی کرتو دا دنیا بندہ کی یہ میں آل بتے کہ میں تھوڑا بہت انہوں نے پڑیا ہے میں یہ پس کیتا سی گا میں منزل کر دیا انہوں کو منزل کر دیا کسے نے مولوی دیو بندی نے لٹایا دی نہیں سی تو انہوں سی سچی سچی درسیا جے ہیلو ڈی سال نہیں یار گندے ہوں دے جے اپنے مدرسیاں جے سارے آنوں بچیاں نو لٹان دے نیتے تسی کہیں جے بات چکے ہو نا جی ساڈی نا تینجا کچھ نہیں ہو ہلو بتا ہے کہ وہ اسی جیسے میں پڑیا ہوں اسے مدرسیا جنا سیکسٹی پر سیونٹی پرسنٹ کیا لو سیونٹی پرسنٹ موڑے جے بریلی بھی پڑ دے سی نہیں 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 وہ کام خراب ہوئے نا تھا ہی تے فیر بات چکو انجینئر بان جاندے رہے ہیں وہ کیر بھی کھول لے دے رہے ہیں وہ بات چکدر بیداب ہے بابی داب ہے بابی ہو رہے ہو یہ رہے ہیں انجینئر کی تو پڑیا ہے انجینئر دیو بندیاں کو میں اکتالی سال میں بریلوی دیا ہوں نہیں ہوتے ہندہ ہے اللہ لے لانک اندر ڈاکٹر اوکی ناسی ہو ڈاکٹر اسرار ہندہ میرا اسرار مدودی میرا سرار ہندی وہ بیوی ہوتے اسرار مدودی دیو بندی بریلوی تو کوئی آئی تک اسرار بنیا کوئی نہیں شاہ جیتا ہیوکیستان تکان نے پھٹے پیچھے ہوتے وہ دنیا ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں بچوچین بچوچین at بچوچین دین پہ زار ہے زندے نے ہوتے ہیں ہوتے ہیں زندے ہیں میں ڈاکٹر اسرار نے کہا میرے پڑے ڈاکٹر وہ بیرہ شریف iso عبت وہ مدودی کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے وہ مدودی انimizi گرام کرے سے کالے اور seben تعالی OHAM چاہر سیکھڑے Jzir AS اس نے اچھ پاramos 10amas کے لئے دůجی سے اچھے پڑے ہمیں میں نے اپنے شاہری کے پاس expression بات đó میں نے چھڑے اچھاو جنہوں نےそれで منظر کرتے ہیں شکریت شہر کے لئے دا جس ڈتا ہے سیکھ لو میں دلیکھ پڑ دے سر اسے پڑوں کو ہلا اچھا infectious بہت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں کوئی ویسٹرانہ مسئلہ کر رہا ہے نہ بھائی نہ نہ اسی تو نونج چھے نہیں ہاں پہ اسی تھوڑا جا سختی کر رہے ہیں تے بیلکل اینا دے قریبی نہیں لگنا بیلکل اپنی بچیاں نو بچا کے رکھو اینا دیو بندی مغلویان کو نہیں پڑھوانا بیلکل نہیں پڑھا نہ جی ایسے ہوتے مطلب پڑھے ہیں پھر تو میں کوئی ویسٹرانہ ساڑے ہوتے مطلب پڑھے ہیں بچے سے ایک دو جنرے مطلب سوال وغیرہ کرتے ہیں اکثر میاں والدے لڑکے دیسی کہ فیر نہ کیوں یا کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ بچے ڈی پاسی جسن بریلوی سان ٹھیک ہے اگر اس طرح مسئلہ ساندھوں اگر کوئی ویسٹرانہ مسئلہ پڑھے ہیں بریلوی ہے بریلوی ہے وہ کوئی بریلوی نہیں ہوتے اچھا ایک وہ نیچے چاند جٹ کادیانی ہے جی تو مجھو کادیانی لگ رہا ہے نیچے کہہ رہا ہے کہ اسلام بند دیو بند یہ کیا ہے نیچے وہ تو کہہ رہا ہے صحیح ہے اچھا جی جناب دیو بندیوں نے چاند جٹ صاحب دیو بندیوں نے مفتی صاحب کے بارے میں کیا لکھا اپنے نیچے مائک آنے میوٹ کریں جی آپ لوگ دیو بندیوں کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں کیا بگا رہا ہے ہم نے آپ کچھ بھی نہیں بگا رہا سیدھ پوچھ رہے ہیں کہ کیڑے کیڑے بچے میں نے انگل دیتی تھی کیوں نے انگل دیتی تھی مفتی صاحب تھانو تو کسے نے نہیں کوش کیا اوہ نہیں یار تھانو تو کتاب چلے اپنے کلتے نہیں کہہ رہے کتاب چلے پہلے تھی نرازگی بند کرو نہیں نرازگی تسی ڈا جامل آ رہے نہیں پہلے تھی نرازگی بند کرو نرازگی بند کرو گے پھر ہی کام یہ نیمید یہ جلنہ کر رہے ہو بے ایک 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 ہم کتے سکے جامل آ رہے ملفوظات حکیم الامت جلد نو جہ صفحہ نمبر دو سو بارہ جے اے اچھر فلتحانوی صاحب دے ماما جی تقریر کرنا سے اندرے کوئی میزی کر رہے ہو میں نہیں تھے بہت سکتا جی سوری میں نہیں ٹھوڑ جو ٹھوڑ جو ٹھوڑ جو ٹھلو نہیں تمہیں مرزا صاحب میں کتابہ سنو کے جانتے ہیں تھلے بے آگے سنو میں تھنو سو بندے وہ خواد آنگا ہے مرزا خنزیر دے مرزا خنزیر دے بھی گل کرانگی ایسا ہے حوالہ سوننا تھا حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے ممو صاحب بولے کہ وہ میں بالکل ننگا ہو کر بزار میں ہو کر نکلوں اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بڑھوہ ہے رہے بڑھوہ ہے رہے بڑھوہ ہے رہے بڑھوہ اس وقت میں حقائق اور معارف بیان کرو بڑھوہ ہے رہے بڑھوہ اسی اپنے کلوں کو گل کرنے ہیں پہ دسو میں ہمیں چولیاں نہیں مالی دی ہوں ہم ہم اے طلب ہے کے سن لے یوں سکون ہی مر جا آج یہ اس کے ساتھ لے장이 تھے tack's کھای رہے موارف بڑھوہ رہے موام ڈھڑی کے ساتھ لے تھی ڈھڑھوہ دوہ ہوں دوہھے مویں الل cupboard کے ساتھ اگل چھاکٹڑ شاہ جی مینو لگ دہا کہ پپو ملک نہیں ایوی نکے اہنہا دیناللحی سے کہیں کریں گے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے کسے باب پیس نے کیتا ہے کوئی صاحب تھا کہ اینہا باب پھٹکے بندہ کوتے ہیں یہ تکار بھائیں یا تکار وینتی بجے خراب ہو جنہیں بات چونکہ ایڈمیاں کھول کے بیے جنہیں اچھا یار عثمان بابو پھر منجیٹ ہو کے رکھو میں نے حاضری لوان آیا تھا شاہ جی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمارا یوٹیوب چینل ختمین بوت ٹائمز لازمی سب دوست سبسکرائب کریں اور اس پہ ویڈیوز جو ہے اور میں دوستوں سے یہ کہوں گا کہ میری جو آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ لازمی کیا کریں اپنی اپنی آئیڈی سے تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اس کو جو ہے نا وہ اپنی اپنی آئیڈی پہ لازمی اپلوڈ کرنا ہے شاہ جی ایک اوالہ سنانا تھا رنڈی والا ایک اوالہ سنانا تھا ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد خلیل احمد صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت جی حافظ لطافت علی ارخ حافظ منڈو شیخ پوری کیسے شخصے حضرت نے فرمایا کہ وہ تو کافر اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلالہ بادی پکے تو ہی دی تھے تو زامن علی جلالہ بادی کا آگے واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلالہ بادی جو پکے تو ہی دی ہیں سہارن پور میں ان کی بہت رنڈیاں مرید تھیں ایک بار سہارن پور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے سب مرید نے اپنے میاں کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں یعنی کہ وہ زامن علی جلالہ بادی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی رنڈی کیوں نہیں آئی رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرہ کہا کہ چلے میاں میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں شرمندہ ہوں روح سے آہوں میاں صاحب کو کیا مو دکھاؤں گی میں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب نے کہا جی اجی تم اسے ہمارے پاس ضرور لاؤ چنانچہ رنڈیاں گئیں اور اس کو لے کر آئیں اور میاں صاحب نے پوچھا بی بی اے رنڈی تم کیوں نہیں آئی تھی تو اس نے کہا حضرت روسیہ ہوں اور روسیہ ہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں میاں صاحب بولے بی بی تم شرماتی کیوں ہوں کرنے والا کون کروانے والا کون وہ تو وہی ہے اللہ کرنے والا کون کرانے والا کون وہ تو وہی ہے اللہ رنڈی یہ سن کر آگ بگولہ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا بلا اگرچہ میں روس یہاں ہوں گناہ گار ہوں مگر میں ایسے پیر کے مو پہ پشاب بھی نہیں کرتی میں ایسے پیر کے مو پہ پشاب بھی نہیں کرتی یہ صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو ہو کر رہے گرے اور اٹھ کر چال دی یہ وہ ہے جن کے پکے تو ہی دی وہ ہیں یہ ہے جی پکے تو ہی دی یار گال سنو یار کوئی صاحبان ہے تو اڈیوی چون کوئی کتابیں کوئی ایک دو سنو جناب پی ڈی ایف تے ہیں نے تے ساڑھے کو لائبری ریچ بھی ہونیاں چاہی دی ہیں بھائی ایک تے اے ملفوظات کی ملومت ہے اے ادارہ تعلیفہ تے اشرفیاں بھائی اے والا سیٹ جڑا ہے نا اے چاہی دے کساس اللہ کابر چاہی دی یہ نا دی اشرف سوانے چاہی دی یہ تذکرہ تو رشید بھائی یہ میرے کل اچھا اور جناب حقایات اولیاء بھی پئی یہ اے چھوڑی ملفوظات مریض الومت ہے نا اشرف علی تھانی اے کتاب ہے یار اے ہاتھا ہے دارالعلوم میں بیٹے ہوئے دن اے بھی کتاب چاہی دیئے بہشتی زیور چاہی دیئے بھائی تو سی فبلکیشنز والی اردو بزار لور صحیح ہے اے ہون نا میرے کل بشتی زیور جڑی پئی یہ او دے او ہو رہے لیکن جڑی یہ نا اے تو سی فبلکیشن زالی اے مکمل ہے اے بلکل صحیح ہے تیا کتابہ کو یار اویلیبل کر کے دیو بھائی کوئی دوست اچھا یار منو اجازت دیو عثمان میں آ چلنا ماں ٹھیک ہے جی سلام علیکم بھائی جو ساتھ محترم کے احساسے اپنا تعاون کرنا چاہتا ہے ساتھ محترم جو ہیں وہ خالص وطن انہا حوالہ سے گفتگو تقابل ادیان و مذہب کے پر بات کرتے ہیں تو جو بھائی بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت گیا کریں اور خاص کر جو اصل جو معاملہ ہے نا شاجی ساتھ محترم کا وہ ہے جامعہ ختم نبوت وہ ماشاءاللہ وہ رواں دواں ہیں اور بہت سے اس میں طلبہ پڑھ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہمارے سامنے پھر جیسے ساتھ محترم بہت اچھے مناظر ہیں اور عرصہ دراز سے قادیانیوں کا رد کرتے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے شیعوں کا یہ قادیوں بندیوں کا بھی رد کرتے تھے تو ایسے مناظر پیدا ہوں گے کہ جو تمام کی تمام فیلڈ میں الہاد کی فیلڈ میں جو اگنوسٹک لوگ ہیں جو جیسے جیسے آگے لبرل سیکلر ان کے اوپر جو کام کر رہے ہیں وہ طلبہ اس کے اوپر تیار ہوں گے تو ان میں اپنا اپنا تعاون جو ہے نا وہ ضرور کیا کریں تو جو باہر کنٹری میں رہتے ہیں ان کے لیے تو وہ سب نے استاد محترم نے بیس روپے جو بیس یورو ہے بیس یورو جو ہے نا وہ تمام کے تمام جو باہر رہنے والے ہیں وہ ضرور دے بیس روپے کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ ایک بار جب باہر جاتے ہیں تو بیس روپے خرچ کر لیتے ہیں بیس یورو خرچ کر لیتے ہیں تو یہ ضرور استاد محترم کے ساتھ چلا کریں تو یہ تو آخرت کا بھی ایک سامان تیار ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی آپ خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں دل کو چہین ہوتا ہے کہ آپ نے ان پیسوں سے جو دیا ہے ان پیسوں سے ایک طلبہ کا خانہ آ رہا ہے ان کو دینی تعلیم حاصل ہو رہی ہے تو ان سے آپ کو خوشی و نصیب ہوتی ہے یہی اصل تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ خوش و خرم رہیں ورنہ تو یہ ایک دنیا ازمائش کی ہے تو اس میں جتنی جلدی وقت جو گزر جائے اور آخرت میں جو ہے ہمارا سامان تیار ہو جائے اور خوشی سے وقت گزر جائے وہی بہتر ہے جی محمد اجاز بھائی آئے سویل بھائی جی اجاز بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ سویل بھائی آپ سنائیں اللہ کا شکر الحمدللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب علی بڑا دل خوش ہوا کہ جناب علی یہ ٹک ٹاک کی بڑی برکت ہوئی کیا بات ہے کہ قادیانیوں اور مرزنیوں کے ساتھ ساتھ اب ان دیو کے بندیوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ یعنی مجادلہ اور شروع ہو گئے یہ طریقی کار کیونکہ قادیانیوں کے اوپر جب سے قدغن اور جب سے ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی تو دیو بندیوں اور وہابیوں کی سمجھ ایک قسم کی اچھٹی ہو گئی تھی تو انہوں نے قوم کے اندر اپنا بہت صراحیت اور اپنی جڑے مضبوط کر لی ہیں بس اللہ فاق نے ماشاءاللہ ان کے برخلاف ان کو ظاہر کرنے کے لئے اور عوام الناس جو بچھاری ہماری ملکلی ایک قسم کی بے وکوف تھوڑی ہو جاتی ہے بعض اوقات اس طرح کر جاتی ہے ان کے قرآن اور عدیس اور تبلیغی جماعت اور فلانے فلانے ان کے باتوں کے اوپر چکلیں انہوں نے ہی مرزا انجینئر کا برپور ساتھ دی ہے جیسے کہ اس دور میں دیو بندیوں نے گستاخوں نے مرزا قادیانی کا ساتھ دیا تھا اس کو مرد مومن سال مسلمان لکھا تھا اور یہاں تک کہ اس کی تکفیر کرنے پر بھی تبیلیں کرتے تھے اور رشید گندگو اشرف علی تھانوین میں سے کسی نے بھی کفر کا فتوہ دیا ہی نہیں بلکہ اہلِ اہلِ ہوا میں سے لکھا ہے اس کو گمراہ کیا جانا ہے اور اہلِ سنت سے خارج نہیں جانا اس کو ساری عمر اس کی تبیلیں کی ہیں تو ہم میرا بھی چیلنج ہے کہ رشید گندگو اس کا ایک فتوہ لے آئیں مرزا قادیانی کے اوپر مرزا قادیانی کی بات اس کو خنزیر کو کیا پتا ہے مرزا قادیانی کو کہ اہلِ ہوا کیا ہوتا ہے تو مرزا قادیانی نے رشید گندگو کا اپنا لکھا ہوا فتوہ لے ہیں مولانا حسین بٹالوی نے بھی مانگا تھا اس سے کفر کا فتوہ تو اس نے کفر کا فتوہ نہیں دیا اور فتوہ علماء پنجاب جو شاتو سنت میں چھپا ہوا ہے اس میں جا کے مرزا قادیانی پر فتوہ وہ ایک پورا شاتو سنت میں ٹائٹل کے ساتھ کتاب درج ہے اس میں جا کے رشید گندگو کا جاگہ حوالہ پڑھ لیں اس نے اس کو اہلِ ہوا میں سے لکھا ہے اس کے اوپر کفر کا فتوہ مولانا حسین بٹالوی کے کہنے کے باوجود بھی نہیں دیا تو ساری عمر یہ اس کی تعویلیں بھی کرتے رہے ہیں اس کے پچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور خود وہی دعواجات قادیانیوں دیوبندیوں نے کیا ہوا ہے جو کہ مرزا قادیانی نے کیا ہے انہوں نے اس کو پوری ایک گراؤنڈ بنا کر دی ہے اور بنا کر وہ بھی انگریز کے یہ بھی پالتو تلوے چاٹنے والے کتے تھے دیوبندی اور مرزا قادیانی بھی اس نے ان کو گراؤنڈ بنا کر دی دیوبندیوں نے اس نے صرف نبی و رسول کا لفظ ایڈ کیا ہے باقی ساری خباستیں دیوبندیوں کی ہیں میرا اس پر دعویٰ موجود ہے اور جو دیوبندی خنزیر بات کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر آجائے میرے ساتھ گفتگو کر لے یہ جو نیچے ابو جندل یہ دو تین چار بار میسج کر چکا ہوا ہے تو آو بھئی میرا دعویٰ ہے اس دعویٰ کے اوپر میں آپ کو دلائل دوں گا اور ان دلائل کی روشنی میں آپ ثابت کریں رشید گندگو اگر کہے کہ میرے مجھ سے خدا نے وعدہ کر لیا ہے کیا کہ تیرے آدمیوں کو دوزک میں نہیں بھیجوں گا اور رشید گندگو جو ہے اس کی شکل میں مازاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے تو آجو وہ وہی بھی دکھا دو وہ کلام بھی دکھا دو کہ مرشید گندگو سے کہاں پہ وعدہ کیا ہے اللہ نے کہاں پہ اس خنزیر سے وعدہ کیا ہے کہ مازاللہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شکل میں اس کی شکل میں آتے تھے اور وعدہ کر لیا گیا ہے کہ تیرے ماننے والوں کو اور تیرے چاہنے والوں کو میں دوزک میں نہیں بھیجوں گا کہاں پہ ہے وہ وعدہ آؤ دکھاؤ جو کہے کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے دوسرا اس مان یہ بڑے جی جمیل بھائی کریں بات تھا کہ یہ بڑے جو ہے نا یہ ان کے مفتیانے کرام جو ہے وہ یہاں پہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں ختم نبوت کے تو ان کو تو چاہیے یہ ختم نبوت کا غدے قادیانیت کا کام تو اپنے گھر سے شروع کرے پہلے ان کے بڑوں نے جب وہ یقیدہ بیان کیا ہوا ہے جو قادیانیوں کا ہے اور ابھی بھی ان کے جو علماء ہیں کچھ مفتی ہیں جیسے الیاز گھمن وغیرہ یہ ابھی بھی وہ بیان کرتے ہیں عقیدہ کہ خاتم نبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے وہی عقیدہ جو قادیانی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا معنی موہر ہے اور الیاز گھمن بھی کہتا ہے کہ کوئی اگر نیا نبی بھی آج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس میں اس سے پھر خاتم نبیین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ سارا عقیدہ تو ہے یہ ان کا قادیانیوں کا ہے تو یہ کس موہ سے جو ہے وہ ایک مثال ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا گھر اپنا اندر سے گندہ ہو اور وہ باہر جا کے جو ہے گنیاں صاف کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے گدے کے بچے پہلے اپنا گھر تو صاف کر تو یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو پہلے ان کا رد تو کرتے نہیں ہے باہر جا کے یہ کیا مطلب موہ دکھاتے ہیں جی لوگ ہاں جی بلکل 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 اور اتنے خبیص ملعون ہے کہ قسم ننوتوی جو کہ دولن بنتا تھا رشید گندگو کی خواب میں بھی وہی مزہ آپس میں یہ اٹھاتے تھے واری وٹا کرتے تھے یہ لوگ تو وہ اس کی تعویلیں آپ چیک کر لیں اس کی تعویلیں یہ لوگ معاذ اللہ نبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اول بھی نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہیں تو حالانکہ وہ اول تھے تو نبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلیت ہی نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ چاہیے فاطمہ فیصل آئی ہیں جی فاطمہ فیصل صاحب مائیکان میں کریں بات مائیکان میں اٹھ کر کے آپ دیو بندی ہیں یہ تذکرہ تو رشید اچھا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا ہے کہ ہم جب بھی قادیانیوں سے کبھی کبھی بحث کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام خاتم و نبی جین ہے تو پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیاتوں یا وفات پا گئے ہوں تو ان سوالات سے مرزا قادیانی کی رنڈی بازیاں چھپ جائیں گی کیا کیا مرزا قادیانی شرابوں کے ڈالے پیتا تھا وہ چھپ جائیں گی کیا اچھا جی مرزا قادیانی جو ہے وہ قادیانی عورتوں کو کیلے دیا کرتا تھا تو وہ یہ سارے رنڈی بازی شرابوں سے چھپ جائے گی کیا یہ میرا ہمارا بھی سوال ہے تو آپ جائیں نا ان قادیانیوں کی براد پہ اور جا کر یہ کہیں کہ میں نے مسلمان سے پوچھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر خاتم النبیین آپ کیسے تو انہوں جا کر کہیں مسلمان یہ جواب دیتا ہے کہ کیا مرزا عیسیٰ علیہ السلام حیاتوں یا وفاتوں تو اس سے مرزا قادیانی کا کیا لینا دینا ہے اسے شرابی زنی رنڈی باز کا کیا لینا دینا ہے ان سوالات سے ہاں جی اچھا اچھا آپ نے لکھا ہے کہ دیوبندی اکابرین کا دعوی نبوت لیکن دیوبندے کے کسی میں اکابر نے کبھی دعوی نبوت تو نہیں کیا سوائے اشرف علی تھانوی کے اچھا اشرف علی تھانوی نے کیا دعوی نبوت کیا اشرف علی تھانوی نے یعنی خاتم نبوت پر ڈاکا تمہارا ہوا ہے نا یعنی خود اس نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ لکھ دیا جو ہمیں قادیانیت کی طرف سے پیش ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آج ہے تو خاتم نبی جی انتے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ سٹیٹمنٹ آج تک قادیانی کیش کروا رہے ہیں اچھا آپ نے مرزا قادیانی کو رنڈی باز مان لیا کہ نہیں آپ بتائیں میں نے تو روحانی خزائنہود پڑھی یا مہت اس کو رنڈی باز کا دجال مانتا ہوں کاخر مانتا ہوں اچھا جب آپ اس کو دجال رنڈی باز مانتے ہیں تو جا کے جواب دیں گے نا قادیانی کی پرانیٹ پر جو میں نے دیا جی جی ضرور ضرور میں تو ان کو کہتا ہوں لیکن وہ لائف سے اتار دیتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جواب تیار رکھنا یہی والا ہے چھیک ہے جب آپ سے سوال کرے تو جواب آپ نے تیار رکھنا ہے دوسرا وہ شرف علی تھانہی جو کہ اس نے یہ بات نہیں کی بلکہ یہ قاسم ننوٹوی ملعون نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا جس کو کیش کادیانیوں نے کروایا اور بالکل آپ کی بات حقیقت پر مبنی ہے آپ انیس سو چھوہتر کی کاروائی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو یہ جو سوالات ہیں مرزا ناصر نے کہا تھا کہ ہمیں کافر قرار دیتے ہو تو دیوبندی قاسم ننوٹوی کو سب سے پہلے جوتے مارو جس نے ہمارے مرزا صاحب سے پہلے ختم نبوت کا انکار کیا اور وہ مسلمانوں کا امام تو سب سے پہلے مسلمہ قذاب نے کیا پھر ابن تیمیہ کے دور میں چشتی صاحب نے کر دیا وہ دور کی بات کر رہے نہیں نہیں سب نے کیا میں سب کے بزرگوں نے یہ کام ڈالے ہوئی ہے صرف مرزا قادیانی تو نہیں ہے بیچ میں اچھا ہاں جی ہاں جی وہ ایسے ہے کہ پہلے دیوبندیوں کی بات کر لیں پھر سب سے سنابل پہ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا تعلق کروا دیں اچھا میری بات تو سنیں نا ہاں سنا نہیں ہے ہم تو آپ شکر ہے کہ آپ کوئی بات کرنے آیا کوئی مرزا انجینئر یہ دیکھیں نا تصویریں لگیں مرزا انجینئر کے چھوکرا یہ اشرا فرید تھانوی کے ستانوی یہ مرزا قادیانی مرزا انجینئر کا والد اور یہ مخصی مدعود اتارک مسعود ملعون اس کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے اچھا تو آپ بتائیں مرزا انجینئر کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں مرزا انجینئر سے میرے کافر